بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچو آپ سب کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی اردو کی کی کتاب پانچو جماعت کی کتاب سریر خامہ سے سبق نمبر تین کی پڑھائی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ سریر خامہ یعنی کلم کی آواز آج ہمیں کس طرح پڑھا رہی ہے اور ہمارے کس طرح تصحیح کر رہی ہے جی بچو سبق نمبر تین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اقلاق اس کے مصنف کا نام ہے حکیم محمد سعید بچو حکیم محمد سعید نے جتنے بھی مزامین لکھے اس میں اقلاق یعنی صیرت نگاری پر خصوصی توجہ دی جی بچو اقلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی ہے پختہ آداد وہ آداد جو انسان کی فطرت اور طبیعت کا حصہ بان جاتی ہے چاہے وہ اچھی ہوں یا بری تو دیکھتے ہیں ہمیں سبق میں کیا باتیں بتائے گی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھگی پسند فرمائی کھانے پینے اور لباس میں آپ کو ذرہ برابر تکلف نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا جببہ تحمد اور پگڑی استعمال فرماتے معمولی چمڑے کا جوتا پہنتے رات کو آرام کے لیے آپ کا ایک پاس ایک بستر تھا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے اس بستر کی چار تہیں کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اپنے جوتے خود گانٹ لیتے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پتھر اگارہ اٹھا اٹھا کر لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ غزا کر تناول فرماتے زیادہ تر جو کی روٹی کھاتے وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتے بلکہ دوسروں کو کھلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جب کھانا کھاتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے پوچھنے پر فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا آپ شہ سوار کس کس کے تھے آپ گھوڑے اور رونٹ کے شہ سوار تھے مگر آپ کھچے اور گدھے پر بھی سواری فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صادقی کا پسند فرمایا بچوں یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا ہر چیز موجود تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسروں میں تقسیب کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگلا پہلو ہے شکت و رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپے رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور غلاموں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے چھاؤ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا تک نہیں ہمیشہ نرم گفتگو فرماتے کبھی کسی کے لئے بتوانا کرتے آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی سختی نہ تھی بلکہ درگزر فرماتے جی بچوں خوش مزاجی یعنی آپ کا بات کرنے کا انداز بڑا دلچسپ تھا خوش مزاج تھی ہمیشہ بچوں سے پور مزاج گفتگو فرماتے خادموں سے بھی کبھی کبھی پور مزاج گفتگو کرتے آپ ایک ننے صحابی حضرت امیر کو ہمیشہ خوش کر دینے والی بات یعنی دو کانوں والا کہہ کر پکارتے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا اس جواب کو سن کر اسے بہت خوشی ہوئی جی بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگلا پہلو ہے سخاوت و فیاضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض اور بہت سخی تھے یعنی کھلے دل کے مالک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اخت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو جاتا تو میں تین دن میں اسے مستحق لوگوں میں بانٹ کر ختم کر دیتا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت پسند آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس اسے دے دیا اور خود پھٹے ہوئے کپڑے زیبتاں فرما لیے یعنی آپ نے کبھی مانگنے وارے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انگساری کا یہ حال تھا کہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ آجزی کو اختیار کیا آپ ہمیشہ آم لوگوں میں ملجل کر رہتے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے نمائع نہ کرتے تمام ربیوں رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فرماتے کہ مجھے پیغمبروں پر برطری نہ دو تو جی بیٹا آپ لوگوں نے یہ سبب پڑھا اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اخلاق اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں پر مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں انسان کی اصل اس کے اخلاق سے منعقید ہوتی ہے کیونکہ جب اس میں اخلاق ہی نہ ہو تو پھر وہ انسان کیسا انسان کی عزت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے دولت سے نہیں جی بیٹا اخلاق جو ہے ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ تو جب تالہ کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی یعنی انسان بات کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا کسی بھی اخلاق کسی بھی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے کے برابر ہے بڑی کامیابی ہے بلکہ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی بچوں آخر میں میں آپ کو بس اتنا کہوں گی کہ بیٹا آپ لوگ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو کچھ نہیں تو کم از کم پاس بیٹھنے والا خوشبو کو تو حاصل کرے گا اور ہر بچہ اخلاق سے دوسروں سے بات کرے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر اچھا اخلاق ہوگا تو ہمیشہ خوش رہے گا اگر برا اخلاق ہوگا تو ہمیشہ پرشانی اور زلدت اٹھائے گا بہت شکریہ فی امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا ہر آدمی کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں میں ملچل کر رہتے فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونڈ پر سوار تھے سوال نمبر چار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدرجہ زیر خالی جگوں کو پور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا غارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر غارہ حرا میں تشریف لے جایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تری سٹھ سال میں ہوا جی بچوں واحد کے جمع تحریر کرنے ہیں مسجد مساجد غریب غربہ عمل آمال خدمت خدمات سوال سوالات صفت صفات سوال اگلہ ہے مدرجہ زیر میں سے اسم معرفہ اور اسم نقرہ اگلہ کر کے تحریر کریں جب تک بچوں آپ کو اسم معرفہ اور اسم نقرہ کی تعریف معلوم نہیں ہوگی آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے اسم کہتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اور معرفہ ہے خاص کے لئے نقرہ ہے عام شخص جگہ یا چیز کے لئے اب ہم اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ان دفعوں کو الگ کرتے ہیں مسجد نوی اسم معرفہ میں آئے گا اہلیہ اسم نقرہ میں خادم اسم نقرہ میں حضرت امیر اسم معرفہ میں شخص اسم نقرہ اہد اسم معرفہ عورت اسم نقرہ مکہ اسم معرفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم معرفہ شہر اسم نقرہ خیبر اسم معرفہ آدمی اسم نقرہ حضرت انس اسم معرفہ جی بچو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو معروضی حصہ کروایا کتاب کے اوپر پینسل سے حل کرنا ہے اور پھر اس کو گروپ میں شیئر کریں موسیقا موسیقا